رشیہ کی طرف سے بھارت کے لیے ایک سجاؤ آیا ہے جس سے ہم ایک ساتھ مل کر دنیا کے اوپر رول کر سکتے ہیں حالانکہ بھارت کو نہیں چائنا کو یہ سجاؤ سننے کی زیادہ ضرورت ہے فیوچر کو لے کر جو بھی پرڈکشنز کی جاتی ہیں دنیا کے الگ الگ دیشوں کی ایجنسیز اور انسٹیٹوشنز ریسرچ کر کے جو ریپورٹ چاری کرتے ہیں اس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آج سے تیس سے پینتیس سالوں کے بعد یعنی سال دوزار پچاس کے بعد ایک سمیں ایسا آئے گا جب ارتوستہ کے معاملے میں چائنا نمبر ون پوزیشن کے اوپر ہوگا بھارت نمبر ٹو کے اوپر اور اس کے بعد امریکہ نمبر تھری کے اوپر جبکہ نمبر فور کے اوپر انڈونیشیا ہوگا چائنا کے لیے کہا جاتا ہے کہ سال دوزار پچاس میں چائنا کے جی ڈی پی ففٹی ایٹ ٹریلین ڈالرز ہوگی بھارت کی 44 بلین ڈالرز جبکہ امریکہ کی 34 بلین ڈالرز اور انڈونیشیا کی 10 ٹریلین ڈالرز وہ ایسا سمیں ہوگا جب ورلڈ اکنومی کو چلانے کا کام انشاء کے دیش کریں گے رشیہ کی اکنومی اس سمیں 1.5 ٹریلین ڈالرز کی ہے اور رشیہ 11 پوزیشن کے اوپر ہے لیکن رشیہ کے لیے بھی یہ پریڈکٹ کیا جاتا ہے کہ سال دوزار پچاس میں ٹاپ ورلڈ اکنومیس کے معاملے میں رشیہ بھی 7 ٹریلین ڈالرز کی ارثوستہ کے ساتھ 6th یا فی 7th پوزیشن کے اوپر ہوگا اس سمیں اگر ہم بھارت اور چائنہ کی جی ڈی پی کو جوڑ دیں گے تو بھی ٹاپ 10 میں شامل باقی 8 دیشوں کی ارثوستہ کل ملا کر بھی بھارت اور چائنہ کے برابر نہیں ہوگی آج کی ڈیٹ میں جتنے بھی ویسٹرن دیش بھارت کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آگے آنے والے 25 سے 30 سالوں کے بعد بھارت کی ارثوستہ 40 سے 50 ٹریلین ڈالرز تک جانی ہے اس لئے یہ سبھی بھارت کو لگتار سپورٹ کر رہے ہیں رشیہ یوکرین مددے کے اوپر بھارت ویسٹرن دیشوں کا ساتھ نہیں دے رہا ہے لیکن پھر بھی یہ سارے ویسٹرن دیش بھارت کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں لیکن اس پیچ رشیہ نے بھارت کو ایک کڑا سندیش دیا ہے ریفرنس کے لئے آپ کی سکرین کے اوپر انڈی ٹی وی انڈیا کے آرٹیکل کا سکرین چھوٹ ہے جس کے مطابق رشیہ کے بھارت میں ایمبیسٹر ڈینیس آریپو کا کہنا ہے کہ بھارت چائنا اور رشیہ کی جو آپس میں ٹریلیٹرل تگڑی ہے اس میں کوپریشن کا ایک انکریڈیبل پوٹینشیل ہے یعنی تینوں دیش اگر ایک ساتھ مل جائیں تو پھر ہم مل کر دنیا میں بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں دیکھا جائے تو تینوں دیشوں کے بیچ بس بھارت اور چائنا کے بارڈر ڈسپیوٹس ہیں اور اس میں بھی بھارت نہیں چائنا اپنا اگریسیو بیہیور دکھا رہا ہے چائنا کے کارنی بارڈر ڈسپیوٹس بھارت اور چائنا کے بیچ میں جو بھی ہیں وہ سالو نہیں اوپا رہے ہیں رشیہ کو اس سمیں بھارت اور چائنا دونوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ویسٹرن دیشوں کے بارکاؤٹ کے بعد ریشہ کافی حد تک بھارت اور چائنہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے اس لئے ریشہ بھی ضرور چاہے گا کہ بھارت اور چائنہ جلد سے جلد اپنے ڈیفرینسز کو دور کریں ریشن ایمبیسٹر ڈینیس آلیپوہ نے اس کے ساتھ ہی بھارت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے قویڈ میں کوئی بھی ڈیویزیو یعنی ویبھاجنکاری سٹیٹمنٹ دینے سے انکار کیا تھا اس کی ریشہ کافی سرانہ کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا ریشہ یوکرین یود کے بعد جب قویڈ لیڈرز کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی اس میں پردھان منطری مودی نے یوکرین کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولا تھا ریشہ اس سے کافی خوش ہے ڈینیس آلیپوہ نے آگے کہا کہ امریکہ کی جو انڈو پیسوک پالسی ہے وہ کنٹینمنٹ کی پالسی ہے ویسٹرن پاورز آج کی ڈیٹ میں بھارت اور چائنہ کے جو ڈس اگریمنٹس ہیں جو بھی ویواد ہیں ان کو پرپس فولی یعنی جان بوچ کر ایک موٹیو سے میس یوز کر رہی ہیں امریکہ بریٹین اور یہ جتنے بھی ویسٹرن دیش ہیں بھارت اور چائنہ کے ویوادوں کو اپنے فائدے کے لیے یوز کر رہے ہیں رشین ایمبیزیڈر نے کہا کہ رک یعنی جو رشیا، انڈیا اور چائنہ کا پلیٹ فارم ہے وہ رشیا کے لیے اس سمیں ٹاپ کی پرارٹی ہے اور ہم سب برکس اور ایسیو جیسے کئی سنگٹنوں کا حصہ بھی ہیں اور رک پلیٹ فارم بھارت اور چائنہ کے بیچ میوچول انڈرسٹیننگ، ٹرسٹ، سٹیبلیٹی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ بیجنگ اور نیو دیلی کے بیچ ایک کنسٹرکٹیو ڈائیلوگ کو بڑھانے میں بھی مدد کرے گا رشیا چاہتا ہے کہ بھارت اور چائنہ آپس میں سبھی مدبیت دور کریں اور رشیا، چائنہ اور انڈیا یہ تینوں ایس ساتھ مل کر کوائٹ کی طرح، ٹرائلیٹرل سنگٹھن کی طرح کام کریں ڈینیس آلیپو نے کہا کہ ہماری پالسیز میں ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہیں ہم آپس میں ڈومیسٹرک افیرز یعنی اندرونی ماملوں میں بلکل بھی نہیں پڑتے ہیں یون سیکیورٹی کاؤنسل میں سپورٹ کرتے ہیں آسیان دیشوں کے لیے بھی ہماری کومن سٹریٹیجی ہے اور رشیا بھارت کی دوستی کا سب سے بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ ہماری دوستی کسی بھی تیسر دیش کے خلاف نہیں ہے رشیا کو پتائے گی بھارت اور چائنہ آنے والے دشکوں کی آرثیق سوپر پاورز ہیں اس لئے رشیا چاہے گا کہ کبھی بھی ایسی سٹیویشن اس کے لئے پیدا نہ ہو جہاں پر اس کو بھارت یا پھر چائنہ دونوں میں سے کسی بھی ایک دیش کو چننا بڑے اس لئے رشیا بھارت اور چائنہ کی دوستی کروانے کی بات بول رہا ہے خیر آپ کو کہ لگتا ہے کہ بھارت چائنہ کانفلیکٹ میں رشیا کس کا ساتھ دے گا چائنہ بھارت یا پھر نیوٹرل رہے گا نیچے کمنٹ کر کے اپنی ریاں ضرور بتائیں